السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 645 تاریخ فرق شیعات نمبر تین تاریخی اسباق عبرت کے لیے ہوتے ہیں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد پنجاب میں شعیت سولوہی صدی عیسوی میں پنجاب میں شیعہ اسلام تیزی سے پھیلا اس سلسلے میں نمائی ترین کردار ملتان کے سید جمال الدین یوسف شاہ گردیزی اور آج شریف کے سید جلال الدین حیدر نقوی کے گدی نشینوں اور جھنگ کے سید محب عالم شاہ جیونا اور راجنپور کے سید محمد راجو شاہ بخاری نے ادا کیا البتہ پنجاب میں انگریزوں کی آمد تک شیعہ ہمیشہ حکومتی عطاب کا شکار رہے جس کی شدت میں کمی بیشی ہوتی رہی مغلیہ دور بابر اور ہمائیوں ایرانی صفوی بادشاہوں کے قریب ہونے کی وجہ سے شیعہ سننی تعصب سے پاک تھے تزک بابری میں بابر نے اپنے ولی آہد ہمائیوں کے لئے وسیعت کی تھی کہ تم مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دو اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال لگتے ہوئے اور رعایت کے بغیر سب لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا شیعہ سننی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو کیونکہ ان سے اسلام کمزور ہو جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بابر سے لے کر شاہ جہاں تک مغلو کا طرز حکومت کا مبیش اس ای حکمت عملی کے محور پر رہا شمالی ہند پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے زمانے میں وادی کرم میں افغانستان سے توری شیعہ قبائل کی آمد ہوئی جن کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے مقامی بنگش اور قضائی پختون شیعہ اسلام کی طرف مائل ہوئے بہادری اور سجبوچ کے اعتبار سے پختون شیعہ وادی سندھ کے شیعوں میں سب سے آگے رہے سترہ سو سترہ عیسوی میں بنگال میں ایک نیو مسلم شیعہ نواب مرشد کلی خان کی حکومت قائم ہوئی جس نے حاجی شفی اسفہانی نامی شیعہ تاجیر کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا اس دوران ڈیہلی کی مغل حکومت کمزور ہو چکی تھی لہذا بنگال کے نواب اگرچہ کہنے کو مغل سلطنت کے ماتحت تھے لیکن امور حکومت کو چلانے میں بالکل آزاد تھے مرشد کلی خان کے خاندان کی حکومت سترہ سو چالیس میں ایک اور شیعہ نواب علی وردی خان افشار کے ہاتھوں ختم ہوئی افشار سلطنت کا خاتمہ سترہ سو ستاون کی جنگ پیلاسی میں انگریزوں کے ہاتھوں نواب سیراجد دولہ کے شکت سے ہوا نواب سیراجد دولہ ایک مذہبی شیعہ تھے انہوں نے اپنے دار الحکومت مرشد آباد میں ہندوستان کی سب سے بڑی امام بارگاہ نظامت امام بارہ تعمیر کرائی جو اب بھی سیاہوں اور ظاہرین کی توجہ کے مرکز ہیں اس دوران بنگال میں شیعہ اسلام متعارف ہوا اور قیام پاکستان کے وقت بنگال کی تقریباً پانچ فیصد آبادی اس مسلک سے تعلق رکھتی تھی آزادی کے وقت مرشد آباد ہندوستان کا حصہ قرار پایا یہ شہر آج بھی بنگال میں شیعیت کا مرکز ہیں اور بنگال میں شیعہ سنی تعلقات مثالی رہے ہیں الفتہ دوہزار پندرہ میں شیعوں پر بنگالی دائش نے دو حملے کیے شاہ ولیاللہ محدث دہلوی نے شیعہ سنی نفرتوں کو بڑھایا اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سترہ سو نبے میں شیعہ اعتقادات کے خلاف تحفہ اسنیہ شریعہ نامی کتاب لکھی اس طرح برسغیر میں شیعہ مخالف کتاب لکھنے کا سلسلے کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہیں جنوبی ہندوستان میں شیعیت یہاں جنوبی ہندوستان میں شیعیت کا اجمالی تذکرہ بھی مناسب ہیں سن تیرہ سو سنتالیس اسوی میں جنوبی ہندوستان کے علاقے دکن کے سنی والی علاؤ الدین بہمن نے دہلی سلطنت سے علیہدگی اختیار کر کے بہمنی سلطنت کو قائم کیا چودہ سو اکیس میں تخت نشین ہونے والے احمد شاہ اول نے شیعہ مسلک اختیار کیا یہ سلطنت بعد میں بیجاپور، احمد نگر، گلکنڈا، برار اور بیدر سلطنتوں میں بڑھ گئی اس دوران جنوبی ہندوستان میں شیعہ علماء کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا جن میں میر مومن محمود گوان اور شیخ بہائی کے داماد محمد ابن خاتون عاملی قابل ذکر ہے میر مومن پندرہ سو اکیسی میں گلکنڈا آئے اور سلطان محمد قلی قطب شاہ نے آپ کا حدرباد شہر کی تعمیر کا کام سوپا آپ نے شہر کے مرکز میں چار مینار نامی خوبصورت چوک بنایا جس کے قریب ایک خوبصورت جھیل میں دو ہاتھی اور دو شیر کی شکل میں فوارے تعمیر کرائے اس کے علاوہ آپ نے شہر میں ایک بڑی جامعہ مسجد ایک ہسپٹل اور ازاداری کے لئے ایک آشرخانہ تعمیر کروایا جو برسخیر کا پہلا امام بارگاہ ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر ہونے کا عزاز بھی حاصل لے نیز آپ نے ہی پہلی بار اردو زبان میں مرسیہ لکھا دکن میں شیعہ اقتدار کسی نہ کسی شکل میں سولہ سو ستیاسی اسوی تک قائم رہا سولہ سو چھتیس میں شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو وسعج دینے کے لئے شہزادہ اورنگزیب کی قیادت میں دکن پر حملے کا آگاس کیا لیکن اس کو خاص کامیابی نہ ملی باپ کی بیماری کے دولان اس کے تخت پر قبضہ کرنے اور بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد ارنگزیب نے دوبارہ دکن پر حملوں کا آگاس کیا یہ جنگ ستائیس سال تک ہوتی رہی اور بالآخر سولہ سو ستیاسی میں ارنگزیب حدراباد پر قابض ہو گئے اس نے شہر کے چوک میں نصف فواروں کو شرق قرار دے کا توڑ دیا اور دو دن تک شہر میں لوٹ مار ہوئی یہیں سے اس نے کوہ نور ہیرہ بھی لوٹا اس نے آزاداری اور شیعہ آزان پر پابندی لگا دی یہ پابندی پہلے نظام حدراباد کمر الدین خان کی وفات تک برقرار رہی سلطنت خداداد میسور سترہ سو پینسٹھ عیسوی میں میسور کے ہندو راجہ کے سپے سالہ حدر علی نے بغاوت کر کے سلطنت خداداد میسور قائم کی جو انگریزوں کے ساتھ مسلسل جنگوں کے نتیجے میں سترہ سو نینیانوے عیسوی میں فتح علی ٹیپو کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی خود ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی صوفی مشرف سننی تھے لیکن انہی کے دور میں ایران سے آنے والے جھنگی گھوڑے پالنے والے تاجیروں اور شیعہ علماء کی بدولت شیعہ مسلک محسور میں متعارف ہوا اور سرنگاہ پٹنم کے علاق قیلے میں ازاداری ہونے لگی سلطنت خدادات کے سپے سالر سید غفور شیعہ تھے اور آخری وقت میں سعداد کے باوفا دستے کے ہمراہ سلطان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے سرنگاہ پٹنم کے اجڑنے کے بعد شہید ہونے والے سعداد کے خاندان محسور شہر چلے گئے جہاں اٹھارہ سو بارہ عیسوی میں اس علاقی کی پہلی امام بارگاہ آشور خانہ رشق کے بحشت قائم ہوئی جو آج بھی موجود ہے ٹیپو سلطان نے جہاں خلفہ راشدین کے نام پر کرنسی کے سکے جاری کیے وہیں بارہ عیمہ کے نام کے سکے بھی جاری کیے اکبر آزم کی طرح سلطان بھی سیکلر مسلمان تھے انہوں نے مساجد کے ساتھ ساتھ مندر اور چرچ بھی بنوائے غیر مسلموں کو زمی قرار دینے کے وجہ برابر کا شہری قرار دیا انہوں نے جدید علوم کی سرپرستی کی راکٹ پہلی بار سلطانت خداداد محصور میں بنا تھا جس وقت ٹیپو سلطان انگریزوں کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے اس وقت دہلی میں شاہ علی اللہ کے بیٹوں نے ان کی حمایت میں کوئی فتوہ جاری نہ کیا نہ صرف یہ بلکہ جب انہوں نے اپنی مدد کے لئے سلطانت عثمانیہ کے خلیفہ عبد الحمید اول کو خط لکھا تو خلیفہ نے ان کی مدد سے انکار کر دیا فرانس کے نیپولین کی طرف سے سلطان کو لکھا گیا خط مسکت میں انگریزی نمائندوں کے حوالے کر دیا گیا سلطان امریکہ کی جنگ آزادی کی طرز پر فرانس کے ساتھ اتحاد کر کے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے اس خط کی اطلاع ملنے پر ہی اسٹ انڈیا کمپنی نے حیدراباد دکن کے حکمران اور مراتھوں سے مل کر سلطان پر بھرپور حملے کی تیاری شروع کی ریاست حیدراباد میں شیعت لقنوں کے عظیم اردو شاعر میر انیس اٹھارہ سو اکتر عیسوی میں حیدراباد دکن کے دورے پر مرسیہ خانی کرتے ہوئے سترہ سو ستاون عیسوی میں بنگال کے شیعہ نواب سیراج دولہ کی شہادت کے بعد متعدد شیعہ علماء اور ملازمین آود اور دکن چلے گئے اس طرح ریاست حیدراباد میں دوبارہ شیعہ مسلک کی رسومات پر عمل ہونے لگا ان مہاجرین میں ایک شیعہ علم مہدی اقبال نے اپنے گھر کو آشور خانہ قرار دیا اور یوں گھروں میں ازاداری کا سلسلہ جاری ہوا ریاست حیدراباد میں شیعوں کو مکمل آزادی اٹھارہ سو سانٹھ کی دہائی میں میر محبوب علی خان کے دور میں نصیب ہوئی اس دوران عراق سے آیت اللہ سید نیاز حسین حسینی حیدراباد آئے اور شیعہ مساجد میں ازان ہونے لگی اٹھارہ سو اکہتر میں میر انیس حیدراباد آئے اور مرسیہ پڑا ساتوے نظام میر عثمان علی خان نے بھی شیعوں کے ساتھ برابری کا صدق کیا انہوں نے حیدراباد میں ایک جدید تعلیمی ادارہ عثمانیہ انیویسٹی قائم کیا معروف شیعہ علم علمہ رشید ترابی نے جدید فلسفے کی تعلیم اسی درزگاہ سے حاصل کی تھی انہوں نے حیدراباد میں اپنی والدہ کی حسال سواب کے لئے وہ علمہ رشید ترابی کی مجلس باقائدگی سے سنا کرتے تھے لخنوں میں شیعہ مخالف فسادات کے دوران میر عثمان علی خان نے وائس رائے کو خط لک کر اقدام کرنے کے لئے زور ڈالا لیکن انگریز حکومت نے ان کی ایک نہ سنی میر عثمان علی خان نے حیدراباد میں مدہ صحابہ جلوس اور تبرہ پر سختی سے پابندی لگائی قیام پاکستان اور بعد میں ہندوستانی فوج کی طرف سے حیدراباد پر حملے میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد بہت سے شیعہ پاکستان آگئے تالپور سلطنت سترہ ستریانسی میں سندھ میں بلوچ شیعہ سردار میر فتح علی شاہ تالپور نے تالپور سلطنت کو قائم کیا جس نے مراتھوں اور سکھوں کے خلاف کامیابی سے سندھ کا دفع کیا میر خاندان نے متعدد مساجد اور امام بارگاہیں قائم کی یہ سلطنت اٹھارہ سو تینٹالیس عیسوی میں انگریزوں کے ساتھ پہ درپے جنگوں کے نتیجے میں ختم ہو گئی البتہ خیرپور کے میر علی مرات انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی ریاست بچانے میں کامیاب ہو گئے جس کو انیس سو ترپن عیسوی میں باقی ریاستوں کی طرح پاکستان میں زم کر لیا گیا سندھ میں پختہ سوفی روایات کی وجہ سے شیعہ سننی تعلقات مثالی رہیں شاہ عبداللطیب بھٹائی اور سچل سرمست نے ازاداری کے لئے مرسیے بھی لکھیں باقی چھوٹی آلیس عیسوی میں باقی چھوٹی آلیس קست میں انشاءاللہ ان تاریخی واقعات کو لکھنے کی غرض یہ ہے کہ ہمیں گمرہ فتنوں کی کاراستانیوں کا پتہ ہو اور اپنی نسلوں کو آگا کر سکے تاریخی سبق دہرانے کے لئے کلام مجید کا ایک باپ پچھلی قوموں کے واقعات کو مہد اس لئے دہراتا چلا گیا کہ مسلمان ان داستانوں سے سبق سیکھے عبرت حاصل کرے اپنی کوتائیوں کو دور کرے اور نئے عزائم اور مصمم ارادوں کے ساتھ پھر سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لئے مستعید ہو جائیں آپ سامعین و قارین اکرام گزشتہ تین قسطوں میں شیعہ علماء کو ہر دور میں اپنی مذہبیت کی تبلیغ کرتے پایا ہوگا اور عالمی طور پر کوشہ اور مسائی رہتے ہوئے پایا ہوگا آلہ کے وہ اپنے معتقدات کے پیش کرنے میں نہ ٹھو سند رکھتے تھے اور نہ ہی عقلی اور منتقی دلائل اس کے باوجود وہ اپنی جد و جہد میں برسر و پیکار تھے اور ان کی اس بے تہاشا محنت اور قربانی ہی کی وجہ سے برسغیر کے کونے کونے میں شیعہ مذہب کے ماننے والے موجود ہیں لیکن تعجب کی بات تو یہ رہی کہ علماء اہل سنت والجماعت حق پرست ہوتے ہوئے بھی عمومی دعوتی محنت کی جانفشانی سے کیوں دور رہے کیا انہیں یہ سب حالات نظر نہیں آ رہے تھے بہرحال یہ کوئی اعتراض برائے اعتراض نہیں بلکہ ایک لمحے فکریہ ہے اور دوسری وجہ کتاب اور سنت اور سیرت کے خلاف کیے جانے والی باتوں پر شدت سے تنقید نہ کرنا اور انہیں مسالحت اور حیلوں کے ذریعے جائز قرار دے دینا وغیرہ وغیرہ تساہل کی وجہ سے بہت سے عامال غیر شرعی ہوتے ہوئے بھی اسلام کا حصہ بن گئے مثلا شب برات کا منانا جشن ملاد النبی کا احتمام آشورے کا تازیہ اور اس کی تازیم اور بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ اہل حل وقت باوجود اس کے کہ ان امور کے اس نادات کو نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع قرار دیتے ہوئے بھی ان امور کی نکیر کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ ان امور کے جواز کا فتوہ بھی دیتے رہتے ہیں اب اس مداہنت والی مذہبی قیادت سے دین اسلام کی پاسداری اور اس کی حقیقی شکل اور روح کے بقا کی توقع کیوں کر رکھی جا سکتی ہیں اگر تم بڑے گناہ سے خود کو بچا لوگے تو ہم ان کے گناہ بخش دیں گے اور امور جنت میں داخل کریں گے عزت اور اکرام کے ساتھ فائدہ جمہور کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شرک اور بیدت قبائر میں سے ہیں اور آشور ماتم اس میں شرکت تازیہ گھوڑا بی بی کا علم غم و غصے میں چھاتی پیٹنا یہ سب عمل شرک اور بیدت ہونی کی وجہ سے قبائر گناہ ہیں ان جلوسوں اور مشرکانہ کاموں کو دیکھنا بھی گناہ ہیں اس لیے کہ اس سے گناہ کے کام کرنے والوں کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين